السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی علم النحب میں ہم مفرد تک کی بات تو مکمل کر چکے تھے اب ہم مرکب کی بات کو شروع کرتے ہیں تو آپ دیکھیں جی مرکب کی تعریف کیا لکھی ہوئی ہے مرکب کیا ہے یہ وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں کو جوڑ کر بنایا جائے گا اور اس کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہوں گی دو قسمیں ہوں گی ایک قوم کہیں گے مفید اور ایک ہوگا غیر مفید ایک ہوگا مفید اور ایک ہوگا غیر مفید یعنی اس کو اگر ہم اپنے اس میں واپس جائیں تو یہ ہم ڈسکشن کر رہے تھے نا یہ والا ٹیبل اگر آپ کے سامنے آپ کو یاد ہو تو ہم نے مفرد کے بارے میں گفتو کو اپنی مکمل کر لی تھی مفرد جائے وہ ہمارا کلمہ ہے اس کی ٹیم کس میں ہے اسم فیل اور حرف اور پھر اسم تین طرح کا ہوتا ہے جامد مزدر مشتق فیل کے بارے میں تیزے خیر آگے آئی جائیں گی اور حرف کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ دو طرح کی ہوتے ہیں کچھ عامل ہوتے ہیں اور کچھ غیر عامل ہوتے ہیں اب ہم بات کر رہے ہیں کس کی مرکب کی تو یہ جو چیز ہے اب اس پر ہم آ رہے ہیں تو مرکب جو ہوگا ہمارے پاس وہ کیا بتایا گیا آپ کو کتنی طرح کا ہے دو طرح کا ہے تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اب جو مرکب ہے اس میں ایک ہمارے پاس قسم ہے مفید اور ایک ہمارے پاس ہے غیر مفید غیر مفید مرکب یہ ہمارا تقریباً وہ مرکب ناقص جس کو ہم پڑھتے تھے یہ وہ ہے اور مفید جہے یہ ہمارا بیسیکلی جملہ ہے جو مفید مرکب ہے وہ ہمارا جملہ ہے اور جملے کی ہمارے پاس کتنی قسمیں تھیں جملہ اسمیا تھا اور دوسرا کیا تھا جملہ فیلیا جملہ اسمیا اور جملہ فیلیا تو ذرا کتاب کی طرف ہم چلتے ہیں اور پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ مرکب مفید کی کیا ڈیفینیشن ہمیں مل رہی ہے تو دیکھیں یہ مرکب مفید کیا ہے وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہ چکے تو سننے والے کو غدشتہ واقعے کی خبر مل جائے یا کسی بات کی طلب معلوم ہو سکے یہاں پہ دو چیزیں آگئیں ایک ہے خبر اور ایک ہے طلب یعنی ایک آدمی نے کوئی بات کہی ہے اور وہ بات کہنے کے بعد جب وہ چک ہوا تو آپ کو یا تو کسی کے بارے میں کوئی خبر معلوم ہو گئی یا کوئی طلب اس کی معلوم ہو گئی اب وہ طلب کیا ہوتی ہے اس کی قسمیں آپ کو آگے بتا رہے ہیں انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے تھوڑے جر میں تو طلب معلوم ہو جائے اچھا اس کو ہم نے اگر آپ کو کچھ یاد ہو تو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہے کہ ہمارے پاس جو بات مکمل ہوتی ہے وہ یا تو خبر کی صورت میں ہوتی ہے ہمیں خبر معلوم ہو جائے یا ہمیں عمر حکم معلوم ہو جائے یا ہمیں خواہش معلوم ہو جائے یہ تین ہم نے پہلو ڈسکس کیے میں بیسیکلی یہ جو دونوں چیزیں ہیں اس میں اگر آپ نہیں کو بھی لے لیں اس میں اگر آپ کوئی سوال بھی لے لیں تو یہ سارے پہلو جائے بیسیکلی طلب کے اندر آ جاتے ہیں تو یہاں پر صرف دو کے اندر اس کو قید کر دیا خبر یا طلب جبکہ طلب کم کھولتے ہیں تو اس میں کافی ساری چیزیں پھر نکل کر آتی ہیں تو کوئی خبر معلوم ہو جائے یا کوئی طلب معلوم ہو جائے تو ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہمیں پتہ لگے گی تو وہ ہمارا کیا بن جائے گا مرکب مفید بن جائے گا مرکب مفید بن جائے گا جیسے مثال کیا دی ہوئی ہے زہبہ زیدن کیا ترجمہ ہے جی زید گیا تو آپ کو کیا ہوئے ایک مکمل بات پتہ لگ گئی زید کے بارے میں کہ وہ گیا یہاں کہا جائے ایتی بلمای کہ پانی لاؤ تو کیا یہاں پر معلوم ہوئا طلب ایک طرح کا حکم جو ہے وہ اس میں آ گیا یا ہم یہ کہیں کہ لا تضحب الاسوکی پزار کی طرف مت جاؤ تو یہ بھی کیا ہوگا بات مکمل ہو گئی اور اس میں ہمیں ایک طلب معلوم ہو گئی تو جو زہبہ زیدن اس میں لکھتے ہیں کہ پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم ہو گئی زید کے جانے کی خبر معلوم ہو گئی اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کر رہا ہے طلب کر رہا ہے تو خبر یا طلب یہ دو چیزوں کو آپ ہائلائٹ کریں خبر یا طلب تو مرکب مفید کو جملہ بھی کہا جاتا ہے اور کلام بھی کہا جاتا ہے ہم بیسیکلی جو گفتو کو کر رہے ہیں وہ کیا ہے کلمہ اور کلام شروع میں اگر آپ کو میں لاکہ دیکھا ہوں ہیڈنگ یہ دیکھیں فصل نمبر ایک ہماری کیا ہے کلمہ و کلام تو کلمہ کیا ہوا وہ ہمارا مفرد لفظ ہو گئے اور کلام کیا ہے وہ ہمارا مرکب یعنی جملے والی بات اس میں آ رہی ہے اچھا اب یہ جو مرکب مفید ہے یا جو جملہ ہے یہ جملہ ہمارے پاس دو طرح کا ہوتا ہے یہ جو جملہ ہے یہ ہمارے پاس دو طرح کا ہوا کرتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ اس کو یہاں پر ملا کے بتاؤں اگر آپ کو یہ جو جملہ ہمارے پاس ہے اس کو ابھی ہم ہٹاتے ہیں یہاں سے پہلے تو جملہ ہمارے پاس ایک تو ہو سکتا ہے کیا خبریہ اور دوسری اس کی قسم ہو سکتی ہے انشائیہ جو خبریہ جملہ ہے وہ ہمارے پاس دو ہیں ایک ہوگا جملہ اسمیہ اور ایک ہوگا جملہ فیلیہ جملہ خبریہ میں جملہ اسمیہ اور جملہ فیلیہ اچھا جملہ خبریہ ہم کس کو کہتے ہیں اس کی تعریف آپ کو یہاں پر بتائی جاری ہے جملہ خبریہ کیا ہے اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہ سکیں ایک آدمی نے بات کہی اور ہم اس کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکیں کہ ہاں یہ اس نے سچ کہا ہے یا یہ اس نے جھوٹ کہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں جملہ خبریہ جملہ خبریہ اب جیسے میں کہوں کہ استاد کھڑا ہے تو آپ کہیں نہیں یہ جھوٹ بول رہا ہے استاد کھڑا وہ نہیں ہے استاد بیٹھا وہ ہے میں کہوں زید گیا کوئی آ کر کہتے ہیں نہیں زید تو نہیں گیا زید تو یہی ہے تو کیا ہوا کہ آپ سچا کہہ سکتے ہیں یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں آپ کہیں کہ امام نے نماز پڑھائی یہ خبریہ ہوگا یا کیا ہوگا خبریہ ہوگا کوئی ایک تو خبر دی جاری ہے دوسرا یہ ہے کہ اس میں سچے یا جھوٹے ہونے کا امکان پایا جاتا ہے اس کے مقابلے میں اگر میں تھوڑا سا نیشہ آپ کو لے کر آؤں تو جو جملہ انشائیہ ہے اس کی تعریف آپ دیکھ لیں ساتھ میں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ دیکھیں جملہ انشائیہ جملہ انشائیہ کیا ہے یہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں کیوں کیونکہ انشاء کا معنی ہے کسی چیز کا پیدا کرنا کسی چیز کو create کرنا یعنی یہ پیدا کرنا اس معنی میں پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ کوئی شک create کرنا کوئی نئی چیز لے کر آنا اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا لہذا جو ہمارے فیلے طلب ہوتے ہیں طلب والے جو ہوتے ہیں وہ اکثر ہمارے انشائیہ جملے ہوتے ہیں جیسے فیلے امر ہے اضرب اضرب کا کیا مطلب ہے تم مارو اب اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ سچ کا ہے یا جھوٹ کا ہے نہیں ہے نا خبر نہیں ہے اس میں حکم ہے تم مارو اب تم مارو جو ہے اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سچی بات کہی ہے یا جھوٹی بات کہی ہے یہ ایک چیز ہے جو وہ چاہ رہا ہے تم مت جاؤ اب یہ نہیں کہے ہاں اگر وہ یہ کہے کہ تم نہیں جاتے تو یہ خبریہ کلام ہوگا لیکن ہے کہ تم مت جاؤ تو مت جاؤ میں پھر ہمارے پاس آ جائے گا کہ یہ طلب ہے یہ دیکھیں اس کی کچھ مثالیں ہیں ہمارے پاس یہ ہم انشاءاللہ اگلی رفا ڈسکس کریں گے جملہ انشائیہ جو ہے اس کی ٹائپ دیکھئے امر دیکھتے ہیں امر نہیں استفام تمنا ترجی اقود وغیرہ جائیں یہ ہمارے انشائیہ کلام کہلاتے ہیں ابھی ہم چھوڑتے ہیں انشائیہ کلام کو انشاءاللہ جو پڑھیں گے ابھی ہم دوبارہ واپس آ جاتے ہیں اپنے خبریہ کلام کی طرف تو جو خبریہ کلام ہوگا اس کی ہمارے پاس ہوں گی دو قسم ہیں ایک قوم کہیں گے جملہ اسمیہ اور ایک قوم کہیں گے جملہ failیہ جملہ اسمیہ کی تعریف آپ دیکھ لیں اس سے آپ کافیت تک واقع بھی ہیں جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں کہ جس کا پہلا حصہ کیا ہو اسم ہو اور دوسرا جو حصہ ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں خبر پہلے اسے کو کیا کہتے ہیں مبتدا دوسرے اسے کو کیا کہتے ہیں خبر تو وہ جو خبر ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے اور فیل بھی ہو سکتا ہے وہ اسم بھی ہو سکتا ہے وہ فیل بھی ہو سکتا ہے جیسے زیدن عالمن یہاں دونوں اسم ہیں پہلا حصہ بھی اسم ہے دوسرا حصہ بھی اسم ہے لیکن زیدن علمہ اسم پہلا حصہ تو اسم ہے لیکن دوسرا حصہ فیل ہے تو پہلا حصہ اگر اسم ہے تو وہ جملہ اسمیاں بن جائے گا چاہے بعد میں کوئی فیل بھی آجائے چاہے بعد میں کوئی فیل بھی آجائے تو ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیاں خبریہ ہے جملہ اسمیاں خبریہ ہے اور ان کا پہلا حصہ کیا کہلاتا ہے جی مسند الائی جس کو کیا کہتے ہیں مبتدہ مبتدہ آسان لفظ ہے ٹیکنیکل گھاڑا جو لفظ ہے وہ مسند الائی مسند الائی کا مطلب کیا ہے کہ کسی کام کو ہم کس کی طرف نسبت دے رہے ہیں سند دے رہے ہیں ٹیکنیکل جیسے زیدن عالم زید عالم ہے تو عالم ہونے کو ہم کس کی طرف منصوب کر رہے ہیں زید کی طرف تو زید ہمارا کیا ہو گیا مسند الائی یا سادہ الفاظ میں مبتدہ ہو گیا اور جس کام کو ہم نسبت دے رہے ہیں اس کی طرف وہ ہمارا کہلائے گا مسند وہ ہمارا کہلائے گا مسند جس کو ہم سادہ الفاظ میں خبر کہتے ہیں تو دو حصے ہو گئے پہلا حصہ مسند علی یعنی مبتدہ اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے ہوں یا ہو آتا ہے وہ اپنے جیسے پڑھا تھا نا قوائد میں ہے یا ہے لگائیں گے تو اس طرح کا کوئی نہ کوئی لفظ اس کے آخر میں آ جاتا ہے تو جملہ اسمیہ کی کچھ مثالیں یہاں پر اگر آپ کے سامنے میں ذکر کروں تو جملہ اسمیہ خبریہ تو جیسے میں کہوں کہ الخیاتو مجتہدن بتائیے مسند علی کون ہے جی الخیاتو یہ کون ہے یہ ہے مسند علی جس کو سادہ الفاظ میں مبتدہ کہیں گے اور مجتہدن کون ہے یہ ہے مسند یعنی خبر تو یہ ہمارا جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا جس کا ترجمہ کیا ہوگا ہاں درزی مہنتی ہے تو اس میں سچے یا جھوٹے کا امکان ہے ہے یا نہیں ہے نا تو یہ خبریہ کلام ہو گیا یہ خبریہ کلام ہو گیا اور اگر ہم کہتے ہیں درزی سے کہ تم محنت کرو تو وہ پھر انشائیہ کلام ہو جاتا ہے وہ انشائیہ کلام ہو جاتا ہے اب اس کو اگری حفظ پڑھیں گے فیلال یہ ہمارے پاس خبریہ کلام اسی طریقے سے اگر میں کہوں کہ طلبہ حاضر ہیں کیسا ہے یہ خبریہ ہے انشائیہ ہے خبریہ ہے تو اس میں مسند علی کون ہے طلبہ یعنی مبتدہ اور حاضر کیا ہے مسند یعنی خبر تو اس کا کیا بنے گا عربی عربی بنائے اطلاب حاضرون 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 یہ تو جملہ اسمیہ تو آپ نے یاد رکھنا ہے اس کو بھولنا نہیں ہے یہ ہماری جملہ اسمیہ کی تعریف ہے ایک اور تعریف ہم دیکھ لیتے ہیں جملہ فیلیہ کی جملہ فیلیہ وہ جملہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ کیا ہوگا فیل ہوگا بنیادی فرق جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ میں کیا آگیا جملہ اسمیہ میں شروع میں اسم آئے گا بعد میں اسم بھی آسکتا ہے فیل بھی آسکتا ہے لیکن جملہ فیلیہ میں پہلا حصہ لازمان کیا ہونا چاہیے فیل ہونا چاہیے اور دوسرا جو اس کا حصہ آئے گا وہ اب ہمارا کہلائے گا فائل زیدن تو اس میں یہ جو علیمہ ہے یہ ہمارا فیل ہے اور زیدن اس کا فائل ہے سمیع بکرن تو سمیع فیل ہے بکرن اس کا فائل ہے تو ان میں سے ہر ایک جملہ فیلیا ہے ان کا پہلا حصہ مسند ہے وہاں جو خبر کو ہم نسبت دے رہے تھے یا ہم فیل کو نسبت دے رہے ہیں کسی فائل کے طرف تو جو ہمارا فیل ہے وہ مسند بن جائے گا جو ہمارا فیل ہے وہ مسند بن جائے گا اور وہ جو فائل ہے وہ کیا بن جائے گا وہ مسند علی بن جائے تو مسند مسند علی کی اسطلاح جملہ اسمیع جملہ فیلیا دونوں میں استعمال ہوتی ہے لیکن دونوں کی جو الگ الگ اسطلاحات ہیں اس میں کیا ہے جملہ اسمیع میں مبتدہ اور خبر ہے اور جملہ فیلیا میں فیل اور فائل ہے جبکہ مصند اور مصند علی یہ ایک جنیرک ٹرم ہے جو اسمیا اور فیلیا دونوں میں استعمال ہو سکتی ہے اس کی اگر ایک دو مثالیں ہم یہاں پر رکر کریں آپ کے لئے تو جیسے اگر ہم کہیں کہ اکالا زیدن جی تو پہلے کیا آ رہا ہے پہلے فیل آ رہا ہے نا یعنی یہ مصند ہے جو کہ اس صورت میں ہمارا فیل کہلائے گا اور زیدن مصند علی ہو جائے گا جو کہ اس صورت میں کیا کہلائے گا ہمارا فائل تو فیل اور فائل یا مصند اور مصند علی اس صورت میں کیا بنا دیں گے جملہ خبریہ فیلیا پہلے جملہ خبریہ اسمیاں بنا رہے تھے اب جملہ خبریہ فیلیا بنا رہے تو اکالا زیدن کا ترجمہ کیا ہوگا زید نے کھایا اچھا اگر اسے جیسے میں کہوں کہ اللہ نے نازل کیا اللہ نے نازل کیا یہ خبریہ ہے یا انشائیہ ہے خبریہ ہے کیونکہ ایک خبر اس میں دی جا رہی ہے تو اللہ نے نازل کیا اب میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کا جملہ فیلیا بنائے تو کیا کریں گے پہلے فیل کو لائیں گے یعنی پہلے مصند کو لائیں گے تو کیا بنے گا انزلا یہ ہمارا مصند ہو گیا یہاں فیل ہو گیا اب ہم لائیں گے اس کا مصند علے یہاں فائل اور وہ ہو جائے گا لفظ اللہ تو یہ ہمارا مصند علی یہاں پھر فائل بن گیا ترجمہ وہی ہو گیا اللہ نے نازل کیا اندل اللہ تو یہ کتاب آپ دیکھئے تو جملہ فیلیا اور جملہ اسمیا یہ دونوں الحمدللہ چیزیں آگئیں مصند علی اور مصند کے بارے میں آپ دیکھیں کہ یہ مصند علی کون ہوگا وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فیل کی نزبت کریں گے کسی اسم یا فیل کی نزبت کریں گے اس کو ہم جملہ اسمیا میں کیا کہتے ہیں مبتدہ اور اس کو مبتدہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتداء ہوتی ہے تو جس سے ابتداء کی جائے وہ مبتدہ ہو گیا اور مصند جس کو ہم خبر کہتے ہیں وہ ہے جس کو دوسرے کی طرف نزبت کریں اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہلے اسم کے حال کی خبر ہمیں دے رہا ہوتا ہے تو یہ جو مصند علی اور مصند کی تعریفات ہیں اس سے ہم انشاءاللہ دوبارہ اگلی نشیس میں گفتگو کا آغاز کریں گے آج ہم نے یہ سمجھا ہے کہ ہمارے پاس جو مرکب کلام ہے وہ دو طرح کا ہوگا ایک مفید ہوگا ایک غیر مفید ہوگا مفید میں جب ہم آئیں گے تو یہ ایسا کلام ہوگا جس میں ہمیں خبر معلوم ہو جائے یا طلب معلوم ہو جائے خبر یا طلب اس کو پھر ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس دو انداز ہوتے ہیں ایک خبریاں اور ایک انشائیہ خبریاں میں دو قسم ہیں اسمیاں اور فیلیاں تو یہاں تک ہم نے آج گفتگو رکھی اس کو انشاءاللہ مصنت کیا ہوتا ہے مصنت دلئی کیا ہوتا ہے اور دیگر پھر انشائیہ کلام کیا ہوتا ہے اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ نشس میں کلام کریں گے تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ